پگ پگ پر کیسے کیسے آپ کو بیوار کرنا ہے یہ اسلام میں موجود ہے دنیا میں جو اسلام تیجی سے بڑھا وہ انہی آدرسوں کی وجہ سے بڑھا انہی اخلاق کی وجہ سے بڑھا تلوار کے جوڑ پر نہیں بڑھا لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تمام ہارے ہندو بھائی سوچتے ہیں کہ اسلام تلوار کے جوڑ پر پھیلا ساڑھے محمد شہاب الدین گوری سن 1192 میں اس دلی کے تک پر بیٹھ گئے تھے تب سے لے کر اور انگیب کے بعد ساڑھے پانسو سال لگاتار حکومت کی ساڑھے پانسو سال سننے میں صحیح لگا لیکن کتنے ہوتے ہیں جرائیس کا اندازہ لگائیے کہ دو سو سال کتنے ہوتے ہیں دو سو سال پہلے آپ کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا یعنی آٹھویں پست کے پرکے موجود تھے پتہ نہیں دادا یعنی گرین فادر دادا کے دادا کے دادا کے دادا آٹھویں پست کے پرکے موجود تھے اس میں سے ساید ہی کوئی اپنی آٹھویں پست کے پرکے کا نام جانتا ہو جن کی اولاد ہیں ان کا نام دو سو سال میں بھول گئے اور سارے پانسو سال کتنا ہوتا آپ سمجھ لیجئے سارے پانچ سو سال لگاتار اس دیس میں مسلمانوں کی حکومت چلتی رہی مسلم باستاؤں کے موں سے نکلا شبد قانون تھا وہ کسی سمیدھان سے نہیں بنے تھے جو موں سے نکل گیا وہی سمیدھان اس کے بعد بھی سارے پانچ سو سال کی لگاتار حکومت کے بعد جب اس دیس میں انگریج آئے تو مسلمانوں کی سنکھیا کیول بیس پھیس دی تھی اگر اس دیس میں تلوار کے جور پر اسلام پھیلا ہوتا تو ایک بھی ہندو نہ دکھائی دیتا سارے کے سارے مسلمان ہوتی کوئی روکنے والا نہیں تھا ان کو نرنکس ساسن تھا لیکن ایسا نہیں ہوا یہ انگریجوں کی پولیسی کی وجہ سے اتیاز لکھایا گیا اور سب سے بڑی بات ہے کہ انگریج ویڈیسی تھے انہوں نے اتیاز لکھایا تو لکھایا 1947 میں جب دیش آجاد ہو گیا دیش کی باگ دور ایسے وقتی کے ہاتھ میں آئی جو اپنے کو اتیاز کا جدوان بتاتے تھے جنہوں ڈسکوری آف انڈیا لکھا انہوں نے اس اتیاز کو کیوں چلایا اس جھوٹے اتیاز کو کیوں چلایا اور لگاتار تیس سال وہ ایک حکومت کرتے رہے اور لگاتار وہ اتیاز پہایا جاتا رہا آج بھی پہایا جا رہا ہے مل آجادی کے باگ کے چونسٹھ سالوں میں سے اٹھامن سال انسٹھ سال لگ بھگ ان سب سال یہ سیکولر اس دیس میں حکومت کرتے رہے اور مسلمانوں کے ووٹ پر حکومت کرتے رہے اس کے بعد بھی اس اتیاز کو کیوں نہیں بدلا گیا یہ بہت بڑی چال ہے جس سے کی جو گیر مسلمان بہت سنکھت ہندووں کے بچے مسلمانوں کو اپنا دسمن سمجھیں ان کو عویسواز کی نظر سے دیکھیں ان سے نفرت کریں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ان کے ساتھ جننے کے لیے تیار نہ ہوں مسلمان کمجور رہے اور کمجور رہے کر ان لوگوں کی بیساکھی بنا رہے ان لوگوں کے سہارے رہے اس لیے بہت بڑی چال تھی ڈیوائی ڈین ڈرول کی پولیسی انگریج چلے گئے لیکن پولیسی کو اس دیس کے سبلن لوگوں نے پکڑ لیا اور مسلمانوں کے جدباتوں کو بھرکا کر مسلمانوں کے جدباتوں سے کیلتے رہے حکومت کرتے رہے اور اس دیس کا مسلمان ان کی اس چال میں تھس گیا سب سے بڑے دکھ کی بات ہے تو اورنگ جیگ بات دھولی ہو جائے گی اگر اورنگ جیگ کا نام نہیں لیں گے اورنگ جیگ کو سب سے زیادہ بدنام کیا گیا ابھی ہم نے قرآن مجید کی آیتیں سنائی کتنے اچھ آدرش ہیں اورنگ جیگ اتحاس کے جتنے بھی بادشاہ ہوئے ہیں ان میں ایک مات ایسا بادشاہ تھا جو اللہ کے آدھے سے ڈرتے سب تھے لیکن اورنگ جیگ تھر تھر کا افتہ تھا اللہ کے آدھے سے وہ اور جو اللہ کے آدھے سے ڈرے گا جو آخرت سے ڈرے گا وہ قرآن مجید کے آدھے سے کے بھپرید جاہی نہیں سکتا تو ایسا اورنگ جیگ کیا جو قرآن مجید کے ہم نے آدھے سے بتائے کیا وہ نردو سو پر اتیا چار کر سکتا تھا اور جو اتنا آدھر شوادی تھا وہ اس کا سامراج آدھ کے بھارت سے بڑا تھا اتنا بڑا سمراج اور وہ کیا کرتا تھا ٹوپی سل کر کے قرآن لکھ کر کے اس کو بیچتا تھا اور بیچ کر کے اپنا خرچہ چلاتا تھا اتنے بڑے دیش کا سمراج جو چاہتا بادشاہوں کے بادشاہ کی طرح جو ایسے رہتا لیکن ٹوپیاں سل کر قرآن لکھ کر اس کو بیچ کر اپنا خرچہ چلاتا تھا ایسا ایسا بادشاہ اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ انسانیت کے کچھ کری نہیں سکتا تھا یہ کیول اس اتحاس کی کرامات ہے ویسوم پروفیسر ویسوم مرنات پانلے جو اڑیسا کے گورنر بھی رہے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اتحاس کے ساتھ یہ انیائے اس کو آپ دیکھئے اس کی اورنگ یہ کتنا بھلا بادشاہ تھا یہ کیول غلط اتحاس پڑھایا گیا خیل تو یہ تو ہم نے کچھ قرآن مجید کی آیتیں بتائیں حجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کے بنا بات ادوری رہ جائے گی حجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں آپ سے پوچھا گیا ہے اے اللہ کے رسول کون آپ نے کہا وہ جس سے اس کا پروسی پریشان جس سے مسلمان پریشان نہ ہو جس سے اس کا قروسی پریسان ہو وہ چاہے جو ہو وہ انسان جس سے پریسان ہو یہ حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام اور ایک بار قرآن بجیب کی ایک آیت ہے آیت سورہ نمبر ساتھ کی آیت نمبر ایک سو نمیان دے میں اللہ آدیس دیتا ہے کہ اے محمد شما کی نیتی اپنا ہو اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور اگیانیوں سے کنارہ کس لو حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آدیسوں پر اکچھر سا چلنے والے آپ شما کی موردی تھے ایک بار آپ سے ملنے ایک دیہاتی آیا وہ گیر مسلم تھا مسجد میں آیا اس کو پیساب لگی تو کھڑے کھڑے مسجد میں پیساب کرنے لگا مسلمان اس کو ماننے کے لئے دوڑے حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا خبردار اس کو ماننا نہیں مسلمان اس دنیا میں لوگوں کو دشواریاں پیدا کرنے کے لئے پریشانیاں پیدا کرنے کے لئے نہیں آیا مسلمان اس دنیا میں رحمت کے لئے آیا ہے جاؤ ایک ڈوڑ پانی لاکر اس کو بہا دو اور اس کو کیون سمجھا دو لیکن کیا مسلمانوں کا اخلاقہ جیسا ہے اگر کوئی گہر مسلم مسجد کے نیچے اگر پیشاب کر دے اور کچھ اگر جو ہے سمجھدار لوگ بیچوں نہ پڑے تو ہو سکتا دنگا ہو جائے وہ صبر نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ایک بار ایک گہر مسلمان کے پاس آیا اور بڑی پتہ میجی سے بولا کہنے لگا اے محمد میرے یہ دو اونٹ ہیں اور یہ جو تمہارے پاس مال ہے یہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا اس کو ہمارے اونٹوں پہ لات دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جرہ بھی گصہ نہیں آیا آپ نے حس کر کے کہا کہ یہ مال میرا نہیں ہے یہ اللہ کا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے جس طریقے سے بات کی ہے کیا تم کو جرہ بھی اس سے ڈھر نہیں لگا اس نے کہا نہیں بلکل نہیں آپ نے کہا کیوں اس نے کہا کہ مجھے وسواس ہے کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گیر مسلموں کو بھی اتنا وسواس تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہسے اور ہس کر آپ نے ایک اوٹ پر جو اور ایک اوٹ پر خجور لدوا دیا یہ ہے اسلام ایسے اسلام کو اسلامی آتنگوات سے جوڑنے والے اور بھگوہ آتنگوات کی بات کرنے والے اور اسلام کو یا کسی بھی دھرم کو آتنگوات سے جوڑنے والے لوگ یہ سارے کے سارے سوارتی ہیں اور یہ سب نیتاؤں کا کام ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہندو آتنگوات مسلم آتنگوات بھگوہ آتنگوات کی بات اچھالیں ہندو اور مسلمان میں نفرت پیدا ہو یہ لوگ لڑیں ہم تھوک بوٹ لیں اور خوب آرام سے حکومت کریں اور اس دیش کو لوٹیں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ لوگوں نے بارے پڑا ہوگا چوہا دس دانہ کھاتا ہے ایک ہزار دانہ بلوے کٹھا کرتا ہے ان لوگوں نے پانچ سو لاکھ کروڑ روپیہ اس دیش کا بھی دیشوں میں جمع کیا پانچ سو لاکھ کروڑ اتنا ہوتا ہے کہ اگر ایک ویٹی کو پانچ لاکھ روپیہ دیا جائے تو سو کروڑ لوگوں میں بٹ جائے گا یعنی اگر وہ پیسہ باتا جائے تو اس دیش کے ایک سال کے بچے سے لے کے ہر پوڑے تک کو سارے سارے لوگوں کو پانچ پانچ لاکھ روپیہ مل جائے اتنا پیسہ جا کر کے بیدیشوں میں کٹھا کر رکھا ہے لوٹ لوٹ کر اور جب سپریم کورٹ پوچھا ہے کہ لوٹے روپیہ دیشوں کا نام بتاؤ تو ہماری سرکار کندری سرکار کہتی ہے کہ ہماری سندھی ہے بیدیشوں سے اگر ہم نام بتا دیں گے سندھی ٹوٹ جائے گی ایسی سندھی کس بات کی جو دیش کے لوٹے رو کو بچائے اب کیوں اس لیے کہ پیسہ جانتے ہیں کہ پیسہ اُلکا ہے جن کو نام کھولنا ہے کیسے کھولیں گے بہانے چاہیے کوئی نہ کوئی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ویرو دین ایتا ہے وہ بھی اس پر چھپی دبے من سے ایک آت بار بھول دیتے ہیں جنتا کو دکھانے کے لئے کیوں وہ سوچتے ہیں کہ کبھی ہم نے لوٹا تھا آج یہ لوٹ رہے ہیں اور آگے چل کر کبھی پھر ہم لوٹیں گے تو ہم دونوں لوٹے رہے بھائی بھائی ہیں ہم کیوں اس پر بولیں جنتا کو برگلائے رکھو ہم مام میں سارے کے سارے ننگے ہیں ایک کتنے بڑے تاجیو کی بات ہے اس ملک میں ایک ابھی کھیل ہوا کامل ویلٹ گیم آپ تاجیو کریے کہ ایک فریج پہ سارے چار ہزار روپے کا چھوٹا فریج سارے چار ہزار روپے کا آتا ہے اس فریج کو ان لوگوں نے تیس دن کے لیے پیتالیس ہزار روپے قرائے پہ لیا سارے چار ہزار روپے کے فریج کا تیس دن کا قرائے پیتالیس ہزار یعنی اگر ایک خرید لے کے اور تیس دن بعد اس کو بیشتے تو کبار میں دو ہزار کے بک جاتا کیوں سارے تی نجان لگتا اس کے لیے پیتالیس ہزار خرج کیا یہ ایک مثال ہے اتنی لوٹ چل رہی ہے اس دیس میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس دشاہ میں سوچنا چاہیے یہ کوئی راجنیت کی بات نہیں ہے انسانیت کا غلق ہوتا جا رہا ہے اس دیس میں گریب گریب ہوتا چلا جا رہا ہے امیر امیر ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں ہے پرمیشور کا ڈر نہیں ہے تو ہر چیز کا ایک ہی ایک ہی بکلپ ہے اللہ کا ڈر جس دن پرمیشور کا ڈر ہو جائے گا اس دن ساری کی ساری چیزیں سب اپنے آپ اچھی ہو جائیں گی اور یہ نیتا کیوں کہتے ہیں دھارمک لوگوں کو کہ دھارمک لوگوں کا کام ہے دھارمک کا کام کرنا ان کو راجنیت میں نہیں آنا چاہیے کیوں نہیں آنا چاہیے کہ اگر دھارمک لوگ راجنیت میں آ جائیں گے تو ان لوگوں کی چھپٹی ہو جائے گی راجنیت اچھی ہو جائے گی یہ گندے لوگ چلے جائیں گے اس لیے جب دیکھو تو سلوگن چالتے رہتے یہ ان کا کیا کام ہے یہ اپنا دھرم کرم کریں یہ راجنیت ان کا کام نہیں راجنیت کیا تمہیں لٹے رو کا کام ہے راجنیت تب مریادیت ہوگی جب اس میں دھرم کا ہستر چھپ ہوگا چاہے وہ اسلام ہو یا کوئی بھی ست دھرم ہو اس کے دوارہ جب یہ چلے گا تب ہی یہ دھرم یہ دیش سدھرے گا اور ایک سکش راجنیت ایک سکش دیش بنے گا انہیں شبدوں کے ساتھ ہم پرمیشور سے پراتنہ کرتے ہیں کی ایسے لوگوں کو سدبودھی دے ہم سب کو راستہ دکھائے all the rulers came around demolished temples temple destruction and who destroyed Somnath temple Mohamed Ghazni he comes from Ghazna Ghazna is in Afghanistan this is Ghazna this is Bamiyan this is Multan and this is Somnath so this is a route taken by Mohamed Ghaznavi to reach the Somnath temple now in this 5000 km route how much area there must have been spread of Hindu religion 2000 km now in 1 km area where Hindu religion is spread generally how many temples are there should we compromise at 5 5 so we compromise that it is at 5 so how much was the distance we had talked about 2000 km and 5 temples per km so how many total temples are there on the way when Ghaznavi is travelling 10,000 temples now of course I forgot to ask you very elementary question did Ghaznavi come by air route no no he must have travelled on the this thing there was no Pushpakwiman that's it right no Pushpakwiman for Muslims it was there only in our mythology ok that's a good one ok so he travelled this area and on his way he saw the great statues of Lord Gautam Buddha in Bamiyan did he break this Lord Gautam Buddha's statues no or did he think that Taliban fools are going to come later and they will destroy did he have intuition no still he did not break did he destroy the 10,000 temples on the way no why if he had to insult the Hindu religion in order to go to heaven right that's what that's how our temperature the temperature of our blood goes up that he came he destroyed our temple he insulted our Hindu religion now if he had to insult Hindu religion he could have destroyed any 4 or 5 temples on the way in the beginning and he would have gone back why he had to come all the way to Somnath now here comes the clue that in Somnath temple that time there were 20,000 golden dinars when Muhammad Ghaznavi came here he had a army and in his army 35% of the soldiers were Hindu in his army there were 12 generals there were 12 generals in his army and out of these 12 generals 5 of those generals were Hindu their names were Tilak Sondhi Harjaan Ran and Hindu so it was a mixed army of Hindus and Muslims which came and destroyed Somnath temple and many communal groups here they tried to project Ghaznavi as a great Muslim ruler right now if he was a great Muslim ruler do you think he would have destroyed a mosque somewhere no now Multan I have drawn purposely because when he was coming from Ghazna to Somnath on way he had to pass through Multan and in Multan that time there was a Muslim ruler his name was Abdul Fat Daud so when Muhammad Ghaznavi asked Abdul Fat Daud whether I can come through your territory or not Abdul Fat Daud said you are not permitted to pass into my territory and on this issue both these Muslims kings fought and as a result of their battle the Jama Masjid of Multan got decimated so the same person who goes and destroys a temple in Somnath has to destroy a mosque right in the way right in the beginning now there is another Hindu king his name was Raja Harshdev who was ruling in Kashmir in 11th century and this point which I am telling you is from a book called Raj Tarangini by poet called Kalhand Kalhand in his book mentions that this Raja Harsh during his tenure he appointed he created a new designation and the name of this designation was Devot Patan Nayak an officer who uproats the idols of God and who is doing this this is being done by a Hindu king but remember there is a unwritten clause there that don't destroy the statues made of stone you have also only to uproot the statues which are made of gold and silver in medieval times many kings destroyed temples mosques and churches and they did this on selective basis only those temples mosques and churches were destroyed which had a huge depository of wealth here I must point out that it was not only medieval times even current times last month I read a news item in our Bombay papers I don't know whether you read it or not there is a very famous temple there called Siddhi Vinayak temple Siddhi Vinayak temple has a wealth of around 150 crores mouthwatering wealth of 150 crores and there are two groups which are competing with each other as to which group can corner more money out of that and here also I read other day that Tirupati Balaji temple its wealth is so much that every year it earns 200 crores out of mere interest of the money who was the most cruel bad and the worst king who ruled this part of the world Aurangzeb very correct Aurangzeb we regard as one of the worst kings who has ruled this part of the country look at Aurangzeb as to what type of king was he I have no sympathies for Aurangzeb let me be very clear we will see his life whether he ruled for religion or whether something else dictated his life now to begin with once the nawab of Golcunda his name was Tana Shah Tana Shah did not pay tribute to Aurangzeb for three consecutive years and he said that there is a problem in his country there is no proper crops so people do not have money to give the tribute now Aurangzeb was very clever he sent his spies to find out as where is the wealth of Tana Shah they found out that Tana Shah has hidden his wealth under a mosque in Golcunda Aurangzeb sent his army to destroy the mosque and to take away the wealth to his treasury in Delhi so those people who think that Aurangzeb was a great Muslim king and an anti-Hindu king just have to think a bit about him now second episode about Aurangzeb this I am quoting from a book Feathers and Stone known by Pattabhi Sitaramaya now once Aurangzeb was going from Delhi to Calcutta Delhi to Calcutta and in his entourage there were 44 Hindu kings does it ring some bell Aurangzeb most cruel most anti-Hindu king and there are 44 Hindu kings in his entourage okay now here I can I can ask you that do you know the Navratnas of Akbar's court can you tell me some Hindu names from that Tansen Virbal right so Muslim kings and Hindu officials I must tell you that Mughal kings did not disturb the social structure of this country number one please remember now I can again ask you another KBC type question the British came here they plundered the wealth from here where did they take it to England simple right now the KBC comes where did the Muslim kings take away the wealth of this country Makkah Madina Tehran or Kabul nowhere right so they did not take away the wealth from this country they lived here died here and all whatever they did was located around here so can you see the difference between Mughal kings Mughal rule and the British rule can you see the rule right some people their temperature boils their blood boils whenever the Muslim kings are mentioned by and large they are quiet about the British rule I don't know the reason this is a homework for you to find out those who shout very much against the terrorism against the Mughal rule the Muslim rules by and Raj they will keep quiet about George Bush British rule etc etc that's of course an incidental point coming back to Aurangzeb during Mughal period the number of court officials in the Mughal kingdoms went on rising now Babar now these days most of the politics goes on in the name of Babar and if you have to derogate somebody you can use the word Babar who invited Babar to come to India there was a king called Rana Sangha Rana Sangha that time was having a battle against Ibrahim Lodi Rana Sangha sent a message to Babar that you come we will jointly defeat Ibrahim Lodi and we will leave the country jointly right Babar came in partnership they defeated Ibrahim Lodi later on their partnership had problem Babar defeated Rana Sangha and he became the emperor right but we were talking about 44 Hindu kings in the entourage of Aurangzeb I must point out that during the reign of Shah Jahan the number of Hindu court officials was 24% and we think Aurangzeb was the most bigoted Muslim king in his reign the number of court officials who were Hindus was 33% now again one more question who was the chief senapati chief general of Akbar Raja Man Singh who was one of the major generals of Aurangzeb Raja Jai Singh right so just think about this Hindu Muslim divide because generally we will think that because you can otherwise question my story that where did the 44 Hindu kings come into the Aurangzeb into it right now 44 this Hindu kings they were also accompanied by their main wives I hope you get the point all their wives were not with them so how many wives were there in that entourage how many queens were there in the entourage 44 right now this karma this entourage is going via Kashi Banaras right now when this entourage was passing the city of Banaras then the queens 44 queens they requested they passed on their request to Aurangzeb through their husbands that we are passing through such a holy place why don't we stay here for the night so that we can have a holy dip in Genjis and have darshan of Lord Vishwanath now when this request went to Aurangzeb Aurangzeb gladly accepted it and the entourage stopped at Banaras next day morning 44 queens woke up early went for holy bath in the Genjis and after having the of Lord Vishwanath while returning how many queens had gone 44 43 queens returned the Maharani of Kach did not return now this is a painful story so Aurangzeb sent his top official to find out as to what has happened and the top official found out that queen was found in the basement of the Vishwanath temple when they saw the queen she did not have clothes on on her body and she was semi conscious she was brought into the senses and she was put on the clothes and when asked what has happened to you she said that the mahant of this temple has raped me this was such a painful thing for most of the people that Aurangzeb gave death punishment to that mahant and then the king said that this place has become defiled on the top is the lord Vishwanath idol and on the bottom such a dirty thing is going on the place has become unholy Aurangzeb said I will give money from my treasury so that you can build another temple same I mean you said he is the most horrible king so he gives money from his treasury so that another temple can be built where the idol of lord Vishwanath can be adorned with gold ornaments whose weight must not be less than a kilogram and the pujari of the temple has a farman from Aurangzeb the farman from king Aurangzeb says that I Alamgir king Aurangzeb am donating these ornaments at the service of lord Krishna there is a book by dr Vishambarnath Pandey a very eminent historian of India the title of the book is the firmans of Aurangzeb and these list different type of donations which Aurangzeb gave to Hindu temples in particular once Maratha armies went on to attack Tipu Sultan in Shrirangapatna right Maratha armies Hindu Tipu Sultan Muslim now these Maratha armies when they went and attacked Tipu Sultan they could not defeat Tipu Sultan they were coming back on way back they demolished the temple in Shrirangapatnam Hindu armies destroyed a temple in Shrirangapatnam and by demolishing that temple they gave a message to Tipu Sultan that look we can come to your territory and destroy your wealth and Tipu Sultan got that temple repaired no king can rule without winning the loyalty of the subjects without respecting the feelings of the people how was history written in the times of kings there were courtiers who were poets whom we called Charan Bhat Shair who used to write imagine I am a court poet in a particular king's court 500 years ahead earlier my king goes to the neighboring area there is a war and in the war my king is successful in annexing that kingdom into his kingdom right and in the war 400 people die 400 people are butchered mercilessly now I am the poet I have to write the account of this how will I write that my king is so cruel that he killed 400 people to annex the neighboring kingdom will I write this why if I write like this what will happen I will be the 400 and first right I will not write like this so what will I write my king is so brave he is so noble he is so religious that in order to spread his religion he has annexed the neighboring kingdom into his kingdom so all the annexation here please note jihad crusade dharmayud these three words coming from three traditions what is the meaning of the jihad whatever the meaning religious meaning I will not go into that but most of the kings took the power of religion in their expansionist programs they wanted to expand their empires and always Hindu kings use the word that we are doing dharmayud so if I am a Hindu I will say dharmayud very good jihad very bad crusade very bad so now the history has become very simple you don't have to think much just see the religion of the particular king if it matches with your religion that is excellent so if the king belonging to your religion goes to Kabul and Kandhar Bali and Sumatra it's a brave act but if the king from the other religion comes and rules here that's a very bad act so this is what history has been reduced to in the hands of the people who are very short sighted very narrow minded and the crux of the history what should be the crux of history why we should study history how should it guide us the basic thing about history production social relations people their plight I think that should be the focus of history and that has been lost